بھرے مجمع میں اکرہ عزیز کو شادی کی پیشکش کر دی کیا یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا یا ایسے ہی فوراں جذبات میں آگئے اور یہ کر دیا نہیں جی یہ سوچ سمجھ کی کیا میری حد تک پلانڈ تھا یہ آپ تو خود مہاں موجود تھے آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی شاید اس سے پہلے تو میں جانتا تھا فریہ التاف جانتی تھی فی فی حارون جانتی تھی ہم تین لوگوں کو پتا تھا اور جنہوں نے انگوٹھی ڈیزائن کی تھی ان کو پتا تھا چوتھا شخص اکرہ کو بھی پتا تھا چوتھا شخص جو تھا جس کو پتا تھا پتا چلا تھا وہ سوا کمر تھی کیونکہ ان کے ساتھ میں ایک ایکٹ کر رہا تھا ہم نے وہ پرفارمنس دی اور ہم بیکسٹیج جا رہے تھے تو بیکسٹیج ان کو چھوڑنے کے بعد میں نے انہوں نے بتایا کہ میں اکرہ کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں تو وہ وہاں ایسے کھڑی رہ گئی کہ واقعی اور میں آیا اور میں نے پرفوز کر دیا تو اور کسی کو نہیں پتا تھا اکرہ کا تو بالکل نہیں پتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی پتا تھا پلان تھا اتنی پلاننگ کر کے میں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا زندگی میں پلاننگ نہیں کی نہیں جی اتنی پلاننگ نہیں مگر تھا کہ میں دوہزار دس میں یہ کروں گا تو دوہزار پچیس میں میں یہاں ہوں گا اتنا میں نہیں سوچ حالات کے رحم و کرم پر آپ اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں حالات آپ دیکھیں نا ایک دن میں چینج ہو جاتے ہیں تو آپ جتنی بھی پلاننگ کر لیں کچھ کر ہی نہیں سکتے تو میں کیوں خامخواہ پلاننگ کر کے اپنا وقت ضائع کروں اگر ایک چیز اچھے فلو میں لے ہی جا رہی ہے تو یاسر صاحب دنیا میں کہاں کہاں گھومیں کون سی جگہ سب سے اچھی لگی مجھے انگلینڈ بہت پسند ہے لنڈن بہت پسند ہے انڈیا کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا وہاں فلم کرنے گئے تھے تو وہ کچھ دن کا ایکسپیرینس تھا ممبئی کا وہ بہت اچھا تھا شریلنکا مجھے بہت پسند ہے اب تو ان کے حالات میرے حال میں خراب ہو گئے لیکن ویسے بہت خوبصورت بھی چیز ہیں بہت اچھا سی فوڈ ہے بمبی کے کام کرنے کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا وہاں کی فلم انڈسٹری اور پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے ان کا کیسے تقابل کریں گے سو سال کا فرق ہے پورا اگر کم نہیں تو سو سال کا تو ہے وہ لوگ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں ان کے ہاں اس کام کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور وہ لوگ بہت دل سے کام کرتے ہیں وہ جب سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور صرف ایکٹر نہیں جو ان کے ٹیکنیشنز ہیں جو ان کے سپورٹ بوئیز ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا واقع ہے کہ ہم مٹ آئیلنڈ میں شوٹ کر رہے تھے اور ایک وینٹی وین تھی میری تو وہاں بارش ہو گئی تو مٹ آئیلنڈ میں کیچڑ زیادہ ہے چکنی مٹی زیادہ ہے تو وہ میں جب وین میں جانے لگا تو وہ ایک سٹیپ رکھنا تھا میں نے اوپر چلے جانا تھا وین میں لیکن وہ سپورٹ بوئی نے گا سار ایک منٹ رکھ جائیں وہ چھتری لے کے کھڑا رہا دوسرے سپورٹ بوئی نے ایک وڈن تختہ تھا جس کے اوپر ایک کالا کپڑا چڑھا چڑھا کے پن لگائی پھر اسے رکھا تو کہا کہ سار آپ پاؤں رکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن مجھے یاد رہ گئی وہاں پہ میک اپ روم میں ایکٹر کے میک اپ روم میں کوئی وسپر سے زیادہ بات نہیں کر سکتے آپس میں کہ اداکار ریسٹ کر رہا ہے یا سین پرپیئر کر رہا ہے تو زور سے کوئی بات نہ کرے یا صاحب آپ سب سے زیادہ خوش زندگی میں کس بات پر ہوئے اور سب زیادہ غمناک کس بات پر غمناک تو جب والدین چلے گئے اس سے زیادہ غمناک تو کچھ تھا نہیں نہ ہو سکتا ہے خوشی بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوا میں ہاں جی جب مجھے پتا چلا کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے آپ نے نام اس کا کبیر رکھا ہے اپنے بیٹے کا کبیر حسین اس کی کیا وجہ ہے کبیر نام مجھے پسند ہے کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کم لوگ رکھتے ہیں زیادہ لوگ نہیں رکھتے بگت کبیر کو کچھ تھوڑا بہت پڑا تھا میں ابھی یہی سمجھاؤں کہ شاید بگت کبیر سے آپ نے کیا ہاں جی وہ انسپائیڈ تو وہاں سے ہوئے تھے لیکن شروع میں مخالفت ہو رہی تھی کہ نہیں یہ نام نہیں رکھنا لیکن میں نے ضد کی کہ یہ ہی رکھنا ہے لیکن اب جس کو بتاتے ہوں ہم بھی اپنے بچے کا یہی سوچ رہے ہیں اپنے دوست منیب نواز سے ملنے آئے عید کی شاپنگ کے لیے کپڑوں کی سیلیکشن کی منیب صاحب بتائیں یاسر صاحب کیسے دوست ہیں کیسے ایکٹر ہیں کیسے ان کے بارے میں آپ کے کیا بیوز ہیں بہت مین تین سان ہے سچی بات لوگوں کو اس کی ایک سوشل میڈیا پروفائل یہ لوگوں کو جانتے ہیں بہت میں اس کو بہت پہلے سے جانتا ہوں جب میرے خیال سے بہت کچھ بنا ہوا نہیں تھا جب اس کی مشہوری جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ میرے دوست ہیں لیکن منیب جوہاں ہیں انہوں نے صحیح کہہ رہے جب میں نے تھییٹر کے بات فلم کی تھی تو مجھے ظاہر ہے کہ کوئی نہیں جانتا تھا تھییٹر میں تو آپ یہ جو بہت کم لوگ دیکھنے آتے ہیں تو تب میں ان کے پاس آیا تھا انہوں نے بڑی میری مدد کی تھی مجھے پرمیر کی کپڑے بنا کے دیئے تھے اور مجھے موشن سے کپڑے بنا کے دیئے تھے تو مجھے اس تن اندازہ ہوا کہ جن ڈیزائنرز ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ آرنکی دو یہاں پہ اور لندن میں اور در در آوٹلکس ہیں کہ کہاں ہم میں جب بڑے رائیں گے ہم تو کہ کسی کام نہیں آسکتے تب مجھے انرازہ ہوتا ہے یہ تو بڑا دور کا سوچتے ہیں روی دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو عزت دیتا وہ پھر ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے